قرآن قریم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دنیا بھر میں مختلف انداز میں کوششیں جاری ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق لکھنے والے مصوروں اور خطاتوں نے سالہ سال کی محنت کے بعد قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ تیار کیا ہے جسے قرآن پاک مجید کے پیغام کو مصوری اور خطاتی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے اس منفرد نوئیت کے نقصے کے بارے میں جانتے ہیں نمود مسلم سے قرآن آٹھ سالس چینٹر اسلامباد کے ذریعے تمام قرآن کریم کا انادر نسخہ دنیا کے مختلف ملکوں کے بیس مصوروں اور خطاتوں کی اٹھارہ سال کی محنت اور قرآن پاک سے لگاؤ کا آئینہ دار ہے یہ قرآن پاک اپنی نوئیت کے ایک منفرد کوشش ہے جو ایک سو چودہ پینٹنگز پر مشتمل ہے مصوروں اور فنکاروں نے ہر سورہ کے پیغام کو رنگوں کی عالمی زبان سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس قرآن پاک کو مسجد نبوی میں رکھے گئے دنیا کے نادر نسخوں میں شامل کیا گیا ہے سب سے پہلا تصور یہ تھا کہ قرآن کو خوبصورت کر کے لکھا جائے اور جب وہ کام سٹارٹ ہوا تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ کرلرز اور ورڈ کی کنسٹرکشن کے ساتھ اگر ہم قرآن پر کام کریں تو یہ پورے دنیا میں یہ میسیج جو ان سے اس کو پھیلانا آسان ہو جائے گا ہم صرف قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایسا تھارٹ پرووکنگ پروسس جو ان سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں فنکاروں نے اپنے کام میں کینوس، شیشہ، لکڑی اور کاغل استعمال کیا ہے اور وارٹر کلر، آئل پینٹ اور گلاس کلر سے مدد لی گئی ہے کلر ٹرانسلیشن سے اس کو قرآن پاک تک کمپائل کیا ہے مگر آئندہ ہمیں آئیٹیو ویجیول ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آئیٹی کا دور ہے کہ اس میں کمپیوٹر کے ذریعے ایک وہ قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ویجیول آئٹ کے ذریعے تیار کیے کہ قرآن کریم کو دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی چالیس نمائشوں میں رکھا گیا قرآن مجید کے اس نسخے کو چودہ زبانوں میں پیش کیا گیا ہے قرآنی آیات کے لیے خط نستالیق کو اولین رکھا گیا ہے جبکہ خط کوفی اور خط سنایا کو بھی استعمال کیا گیا ہے جہاں اس ویجیول آئٹ کے ذریعے قرآن کے آفاقی پیغام کی ترویج ہو رہی ہے وہیں پینٹنگز دیکھنے والوں کو سوچنے اور غور کرنے پر بھی مجبور کرتی ہیں نمود مسلم پاکستان ٹیلیوی نیوز اسلام آباد